میں ہوں کمر شیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے میجر گورواریہ صاحب میجر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ شیما صاحب گلانے کے لئے بہت بہت دانے بات ہے میجر صاحب آج آپ سے ایک دو اہم باتیں کرنی ہے اور وزاری بات انڈیا کے فورن پولیسی اور ڈیفنس کے حوالے سے ہیں پہلی بات تو یہ آپ سے میجر صاحب کرنی ہے کہ یہ جو چائنہ انڈیا کی جو ایک ڈس انگیجمنٹ اسے کہہ رہی ہیں جو فورسیز ویڈرال ہو رہا ہے آہ دوزار انیس بیس کے بات یہ تو بڑا جیسے کہتے ہیں بہت بڑا گھما سان ہوا تھا تو جس کو دنیا نے ساری بات بڑا سیریس لی لیا آپ کیا سمجھتے ہیں ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ اگلے ہفتے جو سمرکن عجبکستان میں ملاقات ہو رہی ہے سوری ایسی ہو کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں لائکلی پوسیبیلیٹی یہ پرائم نیسٹر موڈی اور پریزیدن سی چنگ پنگ بھی ملیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چائنیز نے ویڈرال کی ہے یہ ملاقات کی انیشیٹیو ہے یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی جو ڈیالوگ چل رہا تھا کمانڈر لیول پر اور ابھی اس پر کنکلوجن نکلایا ہے نہیں چیما صاحب اس میں تین چار وجوہات ہیں نمبر ون چائنہ جب آئے تھا تو چائنہ کو لگ رہا تھا کہ دھککہ وککہ ماریں گے تو انڈین آرمی گر جائے گی زمین پر پھر ہم جیسے چائنہ کرتا ہے اگریسیف تو ہوا نہیں یہ ایک ریزن ہے دوسرا ریزن ہے جو ٹائیوان کے ساتھ اس کا سٹریس اور ٹینشن چل رہا ہے وہاں پہ آکس کی بات کر رہا ہے سب کچھ ایکٹیو ہو رہا ہے وہاں پہ بڑی تیزی سے یہ چائنہ کے ڈیو پر پریشیر ہے تیسری جو بڑی بات ہے چیما صاحب کہ چائنہ کی اکانومی اندر سے مار کھا رہی ہے جو ریل اسٹیٹ ان کا بسٹ ہوا ہے جو کافی وہاں پہ کووڈ کی وجہ سے ان کی اکانومی کو کافی ہٹ ہوا اور کافی بڑے 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 برینڈز جو ہیں چیما صاحب جس کو ہم لوگ شاپنگ مال میں ریٹیل میں کہتے ہیں انکر برینڈز ایک برینڈ آ جاتا ہے وہ پھر وہ آ جاتا تو باقی دیکھا دیکھا جاتا تو اس میں ایک جیسے اپل ہے تو اپل نے اب ایک خبر آ رہا ہی تھی کہ ٹاٹا ہے ٹاٹا is going to start manufacturing اپل phones ان کی بات چل رہی ہے تو ابھی تو جیسے ہم لوگ کہہ رہے تھے نا کی ٹائونیز کمپنی ہے who has got the contract for وہ سب contract کرتے ہیں چینہ کو انڈیا کو وغیرہ وغیرہ تو اس طریقے سے ہو رہا ہے آج بھی انڈیا میں ویسا ہی بنتا ہے لیکن اپل phone کا direct manufacturing Tata کرے گی اور Tata کے پاس Tata is worth about 150 billion US dollars مطلب complete group 130-150 100 billion کا تو TCS ہے Tata consultancy services 100 billion کی TCS ہے پتہ نہیں کتنا وہ گروپ کتنا بڑا ہے کتنا گہرا ہے مجھے نہیں پتہ and it is not India's biggest group it is the most respectable یہ بات ماننے پڑے گی Tata's زیادہ کسی کی عزت نہیں ہے عمارت میں ڈیبا صاحب ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سب نیٹ سب mix and match also آپ جب بات کریں گے مجھے لگتا ہے کہ چائنا will now want to go easy on the line of actual control for a while but this is not permanent چائنا کا یہ ہے نا کہ آج کی تاریخ میں چائنا کا intent کچھ اور ہے اور اس کی capabilities compromise ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ it wants to focus on Taiwan because اس کو پتہ بھارت کہاں جا رہا ہے وہ کل پھر آجائے گا line of actual control کے سامنے دندن آتا ہوا چائنا ٹھیک ہے پھر اس کو فیس کریں گے لیکن ابھی فیلال کیلئے it wants to ease off the pressure جیسے جب انڈیا پاکستان کا ماملہ ہوا تھا پہلے ہی سب کو پتہ تھا کہ American forces withdraw کریں گے دوہا کی اقورد ہوئے جس سے Taliban آگیا کیا امریکن چلے گئے تو کیا ہوا اس کے پہلے اس کے پہلے اس کے پہلے بہت DGMOs spoke بہت the government spoke and line of control پہ شانتی ہے تب سے because that said it will be difficult for Pakistan to deal on the western and the eastern border simultaneously that mindset it's difficult to deal with India and the quad there simultaneously اور یہ چاہتا نہیں کہ دونوں conflict link ہو جائیں کسی طریقے سے the linking of both the conflicts because the players are the same جیما سب in both the conflicts the players are the same the quad is there also quad is here also اور جو America exercises بھارت کے ساتھ line of actual control کے پاس this is also sent a message to China that you know it is not just that but America is only willing to fight in the oceans America is also training to fight in the mountains why should America go there America is training with the Indians there so this is sent a message to the Chinese Chinese are under pressure but the first pressure is their economy the first pressure is not India which we understand that India has put so much pressure that China is running that's not true India has also pressure but that is not primary pressure the primary pressure is that their economy is that their economy is that Taiwan has opened and Taiwan for a moment and India is bailed out so the Chinese will come back then what will this negotiation that will be for longer I don't think I don't think Chima sahab the word is okay that it is bail out and no one does but yes there is a thing that this is the problem that we will have to face alone we have been facing alone since 1962 even 1959 when there was a clash in Gogra Hot Springs in the Philippines there was a clash after the 21st October the clash you can see in 1962 there was a clash in the 1950s there was a clash in the 1950s there was no one 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 so this is an ever it is all change of center of gravity of conflict as we say in 5th generation warfare what we talk about in 5th generation warfare what happened in 5th generation warfare that the center of gravity of conflict has changed at one time the center of gravity of conflict used to be the enemy army enemy infrastructure enemy strategic assets these were the center of gravity of conflict today center of gravity is the enemy population it comes under the umbrella of influence operations or you can even call it information warfare which is a subset of gray zone oblique hybrid warfare to say that there is a pressure release center of gravity conflict bailout but the thing is that you are irritated by that headache but you are managing the why you are managing suddenly suddenly don't do it that becomes priority for you it does not mean that the headache is gone that is what is happening it's just shifted focus one time China will come back to this this single most biggest national security threat for India is China or is there anything else or is there anything else that is India that is that you are right China remains India's biggest national security threat and this in 1997 in 1998 George Fernandez who was our defense minister defense minister said people have given money after that Kargil then people have made another reason that Pakistan is going to be a war that Pakistan is not a threat and Pakistan is attacking here but the fact of the matter is George Fernandez history has proved him correct our single biggest national security threat is external security threat is China internal security threats internal security threats and our the biggest internal security threat which I understand is 2-3 Red Corridor look at that it has been shrunk in a period of time it was a lot of it was a lot of shift where the roads went where the roads went and the development went now there is no power its sway in a period of time it was not very low one the other thing I think the other thing which we call non-traditional security threats we have to focus on that and in some areas in some areas Chima sahab who in places like Hyderabad in places like Kerala there is a lot of extremism that is happening which is a security threat for us extremism is very Kerala from Kerala many people have been fighting for the Islamic State to fight for the Islamic State they were convinced something went back 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 radicalized these are all things that I think I think that that I think I think that I think is a conceptual level that this is the true version of Islam now now Prince Mohammed bin Salman himself you know there should be a milder version of Islam understanding they don't know I don't know I don't know I only know Quran I don't know food security for our people for a very long time because we are going to become the most populous nation next year or after that right so food security will be one very very big challenge energy security for us we are spending too much of money on fuel and the way the government is rolling out that is praiseworthy there is a lot of power and it is rolling out our electrical vehicles and the way we are shifting on that I was learning that in Delhi 25% of the vehicles or 20% of the vehicles are EVs yes in Delhi now it was slowly it was smaller public transport e-rickshaws scooters but now it is coming on to big cars so now you will go home and you will see 3-4 cars which are pure electrical that are also working on that so energy security is another thing then radicalization of society this is our own Naxalwaad I don't understand it as much as a threat now I don't understand it 5 years ago it is a threat of Naxalism I don't know that this is going to happen but it is not that big a threat I think food security energy security are here and the extremism the Islamic extremism the people who have brought us from abroad because India never was like that in India the culture of India never was like that which is very dangerous which I think is very dangerous you are going to have to do that you have to do this 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 ہیں اس سٹیٹ سے اتنے مدرے سے بند ہو رہے ہیں اور جیسے آپ نے یہ ایکسٹریمیزم کا کیا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ کے لیٹسے میڈلیس میں اور وہابی برینڈ آف اسلام آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ ایک سسٹیمک اورگنائزڈ ایک اور انسٹیوشنلائز تھریٹ ہے یا کہ یہ پاکٹس میں آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذہبی انتہاب سندھی ہے کیونکہ اگر آپ ایک ریلیجیس اسلامی جو ایکسٹریمیزم کی بات کر رہے ہیں تو انڈیا میں ایک اور طبقہ بھی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ ایکسٹریمیسٹ ہیں اور وہ بھی the same way مسلمانوں کی پروپٹیز ڈیمیجوری اور یہ جو مسلمانوں کا ہے کہ مدرے سے بند ہو رہے ہیں مختلف سٹیٹس میں تو آپ اس کو اورگنائزڈ سٹرکٹرل سسٹیمک سمجھتے ہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ پاکٹس چیمہ صاحب میں اپنا سٹیٹمنٹ ایسا نہیں دینا چاہتا کہ لوگ سمجھے کمیونل سٹیٹمنٹ ہے لیکن سچ ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہندو بم لگا کے پھڑ گیا گئی پہ اور اس نے مارکٹ میں پچاس بندے مار دیئے سمتنگ لگتا ہے یہ آپ کو دکھے گا نہیں لیکن یہ تو ہوا ہے کہ ہندو نے مسلمان کو مارا یا مسلمان نے ہندو کو انڈویجلی مارا بم لگا کے نہ مارا ہو لیکن ویسے تو مرے ہیں یہ آج سے ہو رہا ہے چیمہ صاحب یہ آزادی کے پہلے سے ہو رہا ہے میں آپ کو یہی تو بتا چکا ہوں کہ انڈین ہندو مسلم رائٹس یہ سو سال سے ہو رہی ہیں جب انگریس تھے تب بھی ہو رہے تھے یہ دونوں ایک بوسرے کو تب کٹ رہے تھے آج نہیں کٹنا چرو کرا ہیں لوگوں نے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ چیمہ صاحب یہ بہت جسے تو آپ کٹرین چھلیم جو آپ کٹ رہے گا ہے شہی سبہ آپ کٹرین کو کٹ رہے ہیں جاؤں آپ کٹرین سفر رہے ہیں کو اہمیات کیا ہے وہ سبے کردے ہیں ایک سو سیڈیجی موسلمی سوسائیٹی و کٹرین سیڈیجورو رہی ہیں گھر ہیں جو ڈو چیزیں رہے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ نے لنچنگ ہو گئی کسی کی مسلمان کی ہو گئی ہندو کی ہو گئی ٹھیک ہے آپ نے گھر میں آگ لگا دی لوگوں کو مار دیا یہ ہندووں میں بھی ہو گیا مسلمانوں میں بھی ہو گیا دونوں طرف ہو گیا ٹھیک ہے these are not acts of terror mostly it is political violence it is communal violence ایک دوسرے کے لیے نفرت problem is when you want to achieve political aims through terror پھر وہ بن جاتی ہے terrorism اور terrorism میں یہ ہے چیما صاحب یہاں پہ یہ سب کے linkages they don't آپ نے بولا کہ انڈیویجوال ہے ان کے linkages ہیں سری لانکا بلاسٹ ہوئے they were traced to kerala سری لانکا میں killings ہوئی تھی وہاں پہ سری لانکا میں they were traced back تو یہ they were traced back to india they were traced back to kerala تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ideology ہے چیما صاحب یہ ایک ideology اور میرے کافی مسلمان دوستوں جو disagree کرتے ہیں اسے ideology سے کہتے ہیں آرام سر ہو پیار سے بیدار تمہیں کیوں اتنی کیا کھج لی ہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پیار مہ بہت سے رہو کیا دکت ہے لیکن ایسے لوگ ہیں جو ایسی ideology لا رہے ہیں تو وان آن وان کلنگ کی بات نہیں کر رہا وان آئی مینچن ٹیوریزم اور یہ بہت بڑا national security challenge ہے انڈیا کے لئے کیونکہ ایسے ہیں sleeper cells ہیں ان کے اور بھی الگ الگ قسم کے کام کرتے ہیں القاعدہ والے لوگ ہیں ان فاکت ریپبلک ٹی وی نے بہت بڑا ایکسپوزے کر رہا تھا آج سے دو تین سال پہلے دو پور کووڈ where on camera that person was saying that تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کی freedom of speech اور democracy constitution of india ان تین چیزوں کا استعمال کر کے یہ جامعہ پہن کے انڈیان سوسائیٹی پہ اٹک کرتے ہیں آپ کچھ بھی بولیں it is freedom of speech تو آپ کو کچھ کہ نہیں سکتا because it is protected under the constitution دیش کو کتنا بھی نقصان ہو اس سے کتنا بھی نقصان ہو ملک کو لیکن آپ بول سکتے ہیں تو آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری چیز ہے کہ آپ نے بولا کہ نہیں سا انڈیا is a democracy سب کو ہا کے اپنی بات بولنے سب برابر یہ تو ٹھیک ہے لیکن کہیں نکہیں we have to find a balance without endangering our democracy کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ہاتھیار سب سے بڑی طاقت ہے ہماری democracy وہ جیسی بھی اچھیما صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری democracy perfect ہے اس میں بھی کئی پریشانیاں ہیں کئی challenges لیکن these 3-4 things are the main internal security challenges for india بلکو ٹھیک ہے ایک اس میں ایک supplementary question ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ when a muslim جو ہے ایک مسلمان ہندو کو مار دیتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں دہشتگردی ہے extremism ہے لیکن اگر ہندو مسلمان کو مارے گا تو اسے کہیں گے یہ communal violence ہے یہ کس طرح یہ آپ definition کو سمجھ نہیں ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہاں چیما صاحب دیکھیں دو باتیں ہیں میں نے کبھی کسی government کو یا کسی main media house کو یہ بولتے نہیں دیکھا کسی کی twitter پہ individual رائے ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے کسی کے individual رائے پر میں نے آج تک کسی بھی government authority کو یہ بولتے بھی نہیں دیکھا کہ اس مسلمان کی ہندو سے لڑائی بھی دونوں کی زمین کی اوپر لڑائی بھی اور اس نے ہندو کو چاکو سے مار دیا اس لئے مسلمان ترسٹے no i have not heard this twitter پہ کوئی گند ڈالے تو گند ڈال سکتا ہے we cannot this is true لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کی جیسے میں نے PFI کا نام لیا یا میں نے SIMI کا نام لیا اگر بھارت کے اندر اٹیکس ہوتے ہیں چھبیس گیارہ ہوتا ہے پارلیمنٹ اٹیک ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے چیما صاحب it is impossible without internal help آج کی تاریک میں تحریر کے طالبان پاکستان پاکستان کے اندر آکے دہشتگردی کر رہا ہے کیوں 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 دہشتگرد تنظیم ایک they are terrorists دیکھ see وہ تو پھر الگ ہیں کیوں کی وہ ہیں پاکستانی مول کے لیکن اگر کوئی باہر سے آکے آفگانستان سے آکے پاکستان کے اندر اگر تیررزم کر رہا ہے he cannot do it without inside help it is impossible آپ کس طریقے سے کر لیں گے وہی جو پاکستان میں ہے وہی انڈیا میں بھی you cannot carry out an act of terror like 9-11 without inside help آپ 9-11 کری 26-11 آپ کسے کر سکتے ہیں you have to have internal help you have to have internal آپ کے sources ہوں گے یہاں پہ آپ کے guides ہوں گے یہاں پہ آپ کے لوگ ہوں گے جو آپ کو supply کریں گے آپ کے safe houses ہوں گے ایک پورا ecosystem ہوگا تب جا کے terror attack plan ہوگا ایسے تو نہیں ہو سکتا تو یہ خطرہ تو ہے یہ خطرہ ہے اور کوئی بھی ایسا کہتا ہے اگر individual لڑائی ہے کسی کی گلی مولے کی لڑائی ہے زمین کی لڑائی ہے پروپٹی کی لڑائی ہے ٹھیک ہے اور اگر مسلمان کو ہندو کو مارتا ہے ہندو مسلمان کو کہتا وہ کہتا یہ communal violence سے یہ کہتا ہے terrorism ہے تو پھر آدمی بے کوف ہے یا he's got some malified intent پھر اس کے من میں کالا ہے کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہے but i don't buy this philosophy یہ ہے بلکو ٹھیک ہے اچھا میں سب یہ بتائیے کہ Dr. Jay Shankar وہ سعودی عرب ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیونکہ مدرسہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے یہ سعودی نے ارگنائز طریقے سے ایک مدرسہ نیٹ ورگ لگایا اور جس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا اور ہماری سوسائیٹی ریڈکلائز ہو گئی ایک پوری ڈیفرنٹ سٹیم بن گئی وہ پیسے تو چار آگئے پر ہمارے پجابی میں ایک لفظ ہے کھیرو کھیرو معاشرہ جو ہمارا ہمارا تقسیم اور نفرد ہماری سوسائیٹی میں مسئلے ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن ہماری گوڈ یہ ایک آرگنائز طریقے سے سارا بجو انڈیا کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے آپ کیا سمجھ انڈیا کے اندر بھی سعودی سپانسر اس طرح کے ہیں مدرساز یا علماء جو کہ they are getting money from سعودی عربی اور ان چیزوں کے اوپر پاکستان سے زیادہ ہے کیونکہ ہندوستان بڑا ہے نا سائز میں بڑا ہے سکوپ میں بڑا ہے اگر آپ سے زیادہ نہیں تو آپ کے برابر پیسے آئے ہیں اور ریڈکلائزیشن کے لیے سعودی ورزن آسلام کے چلتے ایڈیا بہت پیسے آئے ہیں مدرسے بنے ہیں مسجد بنے ہیں مولوی حضرات کے پاس دوا کے پیسے آیا ہے ان کی trips لگی ہیں سعودی ریڈیا ان کی یہ trips لگی ہیں کوب ایش تو جو پاکستان میں ہوتا ہے وہیں انڈیا میں یہاں پہ violence اس لئے نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ سٹیٹ سٹیٹ دیکھ بات یہ نا کی آپ نے افغان جیہاد کی بات کری تو جو ریڈی 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 لیکن آپ لوگوں نے حتیار کی تک تک لیکن but it is still a threat لیکن कی is it about the mind it it to d configure بہت ہے یہاں پہ سعودی کا پیسہ بہت آیا ہے انڈیا میں چیمار صاحب بڑے مسجد بنے آپ کبھی یہاں پہ آئیں گے اگر بھارت تو میرے گھر سے پانچ گھنٹے دور سالے چار گھنٹے دور ساہرانپور ہے ساہرانپور آپ نے سنا ہوگا دارو لولوم دیوبندھ چلیں اب بریلی چلیں اس سے تھوڑا دور بریلی ہے بریلویوں کا جو اڈڈا ہے یہ سب جو نکلا ہے بھارت سے تو نکلا ہے وہ بھی اتر پردیش سے یہ یوپی ہے یوپی سے تو نکلا ہے یہ دیوبندھی بریلوی یہ کہاں سے نکلیں سب اتر پردیش سے تو نکلیں میرے گھر کے بغل سے money has been burned like mad flaming money has been burned اس پر کوئی شکی نہیں ہے یہاتو انجیوں وجیوں یہ سرکار پیچھے پڑھئی ہے انجیوں انجیوں بان کرو beeping اس کے تو یہ واحدہ کا رسiot جو جماعتِ اسلامی ہے جو ک pega estamos جوکی ایکٹ제로 پاکستان میں بھی جوکی ایکٹ karma میں ضل чего مٹ ایسلامی کا تو میں میں پولٹیکل پارٹی کا نام نہیں لوں گا پھر وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے لوگ but the factor of the matter is there is a certain political party in Kashmir وہ پولٹیکل پارٹی وہ پولٹیکل پارٹی کشمیر پہاں ختم ہوتی ہے جماعت-e-islami کہاں شروع ہوتی ہے اور جماعت-e-islami کہاں ختم ہوتی ہے اور ہزبال مجھاہدین کہاں شروع ہوتی ہے لیکن یہ جماعت-e-islami لوگوں کو سو دیلپ سے تو پیسہ نہیں ملا سر جماعت-e-islami کے پاس جماعت-e-islami جماعت-e-islami has got so much money that i can't tell you there are various tanzoems in india not just this thing آپ کے جو وہ کرتے ہیں تبلیگ والوں کے پاس تبلیگی جماعت بھی بین ہوگی سوڈی عرب میں یہاں پہ دندناتے بھرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ جاتے ہیں گھر گھر میں کہ ہم دعوت دیں گے اسلام کی دعوت یہ جو clashes ہیں گاؤں گاؤں لیول پہ یہ اسی لیے ہیں because in hinduism there is no concept of conversion in hinduism you can't become a hindu if you want to become a hindu you have to be born a hindu you cannot become a hindu تو یہ یہ سب clashes چلتے رہتے ہیں society بہا انٹریسی ہے چیمہ صاحب اگر کبھی آپ کا آنا ہوا ہے تو آپ کو ڈیوان تو ہم ضرور لے جائیں گے چیمہ صاحب nobody has to tell you something nobody has to tell you something گاڑی میں بیٹھ کے چاہے پیجئے خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں ایک گھنٹہ دیکھیں you can write a thesis on it you will come to know yourself بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک اچھا میں سب ایک آخری ایک دو پوائنٹ بس آپ سے ڈسکس کرنے ہیں and that is about Dr. Jay Shankar's visit to Saudi Arabia آپ کیا دیکھتے ہیں یہ پہلا visit ہے ان کا as an external affairs minister اور اس کی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ پاکستان کو replace کرنا چاہ رہا ہے Middle East میں Saudi Arab میں UAE میں so they are taking an aggressive diplomacy جو ہے وہ وہ استعمال کر رہے ہیں تو اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ basically کن line length پہ یہ چیز کل رہی ہے this is for just trade business اور یا کہ یہ to tame down the Middle Eastern countries on Kashmir as well what is an Indian approach on this sir Chima sahab جہاں تک میری understanding ہے وہ یہ ہے کہ Kashmir کا تو معاملہ ہے نہیں اس میں کیونکہ Kashmir کے بارے میں کوئی independently بات نہیں کرتا جب پاکستان Kashmir تب لوگ reaction دیتے ہیں without پاکستان's encouragement اور پاکستان's pressure میں نے تو آج تک کسی ملک کو نہیں دیکھا کہ اپنے آپ Kashmir کے بارے میں کچھ بولتے ہوئے کیونکہ مکہ مدینہ اور عالم اسلام جس کو کہہ سکتے ہیں ایک قسم کا ریلیجیس ہیڈکوارٹرز ساودی اریبیا اس سینس میں گئے ایک قسم کی appeasement politics ہوتی تھی کیا میں جانا ہے دیکھیں تیل تو آپ اسی سے لیں گے جس کے پاس تیل ہے اب میں پاکستان سے توڑنا تیل لوں گا پاکستان مجھ سے توڑنا ہم سے توڑنا تیل لے گا ماہ پاس تاہی نہیں لیں گے تو ہم دونوں ساودی اریبیا سے یا ہم رشیہ سے لیں گے یا کسی اور مل سے یہاں پر اوئل ہے سو اوئل تو نہیں دیتے اس کے علاوہ the reason was the reason was that you know ہم وہاں پہ جائیں گے اور اچھا لگے گا ایک اپنے مسلم پوپلیشن کو ایک اچھا میسج جائے گا موڈی جی and Dr. Jai Shankar are going for a different reason I don't think it is to replace Pakistan or I don't think it is this thing یہ مجھے لگتا ہے focus یہ ہے کی to de-link or decouple religion with business جو پاکستان اکسر ہے کہتا ہے اسلامی برادر ملک یا پھر آپ لوگ کہتے ہیں کی you know عالم اسلام you know so what they have done is they have tried to de-link these two things they are saying ki religion ایک چیز ہے state ایک چیز ہے state and religion جو پاکستان وہ دندے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے دونوں بیٹھتے ہیں دندے کی بات کرتے ہیں that is what he is promoting and that is exactly why Dr. Majai Shankar is going I don't think it is to replace Pakistan I think he is going there for diplomacy and to talk business and to talk business hard business investments and all these things you will get to know there is massive Saudi investment massive because India is one of the very few countries in the world and I will tell you what will be the big responsibility which can guarantee a return which can guarantee a return what the Saudi will get from your bond like the oil that will get more from India that will get more so if Saudi invests here so they can get a very decent return on investment in India it is politically stable economy is booming everything is safe you invest here and you return because every person wants to return on investment because the oil is finished in Saudi Arabia they are finished in the world they don't know after 25-30 years so plan from today when Prince Salman becomes king he will become king he will become king he will become king he will become king he will do 20-30 years and every year he will become king he will become king new oil is not being produced he will become king he will become king that is done so now he will become king so that is why he is coming to tourism and he is creating a new city he is creating a new city he is spending billions of dollars he is spending billions of dollars he knows he has to find alternate sources of revenue one such revenue is investment in India true true thank you very much Amir sir thank you thank you for helping us to understand the internal currents political security issues and especially in India and China clarity thank you very much sir thank you 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 موسیقی